اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام ارشاہ فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ عَادُمُ عَبُورَ اللَّهِ بیشت قدو جو اپنے رب کو اس کے نام سے پکارتے ہیں رب کو پکارتے ہیں پاکے والے کے نام سے سمس تقام پھر پکے ہو جاتے ہیں تَتَنَذْلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِقَةُ اُن پر اللہ کے ملائقہ کا نلول ہوتا ہے اُن پر اللہ کے ملائقہ ناظر ہوتے ہیں اللہ تخاف و لا تخم وہ رب کے فرشتے کہتے ہیں نا خواف کرو نا غم خواف وَأَبْ شِلُو بِالْجَنَّةِ بِالَّقِبُنْ تُمْ تُو عَدُونَ اور دیکھو اس جنت کو اللہ پر ایمان آنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ کی عطاعت کرنے کے بعد یہ پکے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی محبت آئے اللہ فرماتا ہے اُن پر ملائقہ کو ناظر کرتا ہوں اور وہ اللہ کے ملائقہ اللہ کے فریشتے ان مومنوں کو جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت خیار کرتے ہیں ان کو خوش غمری دیتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَرُونَ نَقْبُرُونَ غَمُرَو وَأَوْشْرُو بِالْجَنَّةِ لِلْيَقِبُنْ تُمْ تُو عَدُونَ اور ہم تمہیں بشارت دینے آئیں اس جنت کی جس کے بارے ملتا میں تم سے وعدہ کیا بشارت علماء کرام لکھتے ہیں ایک ہوتی عام خوش غمری تمہیں یہ چیز عطا پھوکیں تمہیں یہ نعمت ملے گی یہ زمانی جمع تفریقی لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جب بشارت کانداز استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ مجید دکھا کے کہتا ہے یہ ہے تیمی ابھی موق نہیں آئی جسم سے روح نے فرما بغی کی ابھی روح جسم سے جھدہ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ان اللہزین وہ لوگ رب کہتا ہے جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے بے شک یہ جانا ہی کون سے لوگ ہیں رب کہتا ہے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی عطاعت کرتے ہیں اپنے رب کا حکم آتے ہیں اور صرف ایچے نہیں کبھی نماز پڑی کبھی جھوڑ دے کبھی برانے پاک پر عمل کیا کبھی ہس کے ٹاپ دیا کبھی رب کی مانی کبھی نہیں مانی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کچھ پر ایمان دے آتے ہیں پھر اس پہ پکے ہو جاتے ہیں جس کا میں نے حکم دیا وہ کرتے ہیں جس رکعہ وہ رک جاتے ہیں ان کے لئے بشارت یہ ہے کہ میں ان پر ملائکہ کو ناظر کرتا ہوں اور وہ اللہ کے فرق سے اللہ کے ملائکہ اس کو بشارت دیتے ہیں یعنی جنت دکھاتے ہیں اللہ نے تُس سے وعدہ کیا تھا ایمان دانے کے بعد جب پکے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں جنت کا یہ رتبہ دوں گا جنت کا یہ مقام دوں گا جنت کی نیم دیتا کروں گا تو ملائکہ کہتے ہیں ہم کو چیز لیتے تھے چاوڑ بنایا ہے وہ دیتے تھے تھا لیتا کہتے تھے بیٹا کہتے تھے لبے لبے چاوڑ ہے تمہیں دیتے ہو جب میں کرتے ہیں جنت کی نیم پہ خدا کی قسم اللہ پہ پڑی ہوئی تھے قرآن پاک نادلہ پڑی نہیں تھے نادلہ بھی نہیں پڑی تھے نماندی تجھت گزار اللہ کے ذکر کے سوال کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا ظاہری نمکہ یادم لیکن باطلی کار پر اتنا ہم کو سارا دین عطا کیا تھا ایمان لانے کے بعد انہوں نے دیم پہ استقابت اختیار کی تھی جنت کو دیکھتی تھی اور جنت کا سکر ہمیں سناتی تھی جس دن بساک ہوا فجر نوال پڑھ کے عسل کیا کہ آج اللہ سے ملاب کاف کر دینا ہے آج جانے کا بھی عسل کر کے کپڑے پہنے خشپو لگائی بار بار کہتی ہیں آج اللہ سے ملاب کاف کر دی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے شاء اللہ اللہ یہ وہ قرآن پڑاک ہے کہ رب فرماتا ہے لا رئی وافی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کھنی دارت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو کہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں پھر ایستقامت اختیار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان پر اپنے ملائکہ کو نادل کرتا ہوں ان سے پہلے کہ ان کو موت آئے جنت کا مقام دکھاتا ہوں اور ملائکہ کہتے ہیں اے اللہ کا دین قبول کرنے والے اللہ پہ ایمان لانے والے تری ایمان میں مستقام ہونے والے یہ تھی وہ جنت جس کا اندارت تُس سے وعدہ کیا تھا دیکھ پہلے دیکھ اس کے بعد تری لوگ کب سے کریں گے استقامت کیا ہے اتدار اور ملائکہ کے ساتھ یہ دو رکی میں نے ایک ہی ملائکہ اتدار اور ملائکہ کے ساتھ اللہ کے دین پر دعا ہمیشہ عمل کرنا یہ ہے استقامت کی تاریخ ایسا نہیں ہے کچھ تحجد بھی پڑی چارشت پڑی اشراف پڑی تصویر 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 بھر تصویر چل رہی ہے کھونک رہی ہے اور کچھ دن کے بعد نماز کرتے ہیں ہاں آیا پڑھ لے اللہ کے دین کا حکوم صحابہ ٹھیک ہے مجھے پہلی پڑا ایسا نہیں ہے استقامت اس کا نام نہیں فرائت ابھی آپ نے سنا چھوڑے نہیں جا سکتے بات بات چھوڑے نہیں جا سکتے سنت ہے وہ کی دار چھوڑنے کو پڑھا گناہدار ہوتا ہے اللہ کے فرائض نبی پاک کی سنتے ہیں جب ان کو کٹھا تبد کے دینے کامل کہنا ہے اللہ کا محمد پڑھا جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ اومن ہو گیا ساتھ ایمان ہو گیا اور امام غزالی رحمت اللہ لے فرماتے کفر سے نکلا امام داخل ہوا اس کو اللہ تدھا بلایت سورہ عطا کر دیتا اللہ کا چھوٹا ولی بن جاتا ہے کفر سے نکلایا امام میں داخل ہوا اب خدا کا کامل ولی بننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اقامات ہیں وہ فرائض ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں جیسے عمل کرتا رہتا ہے رب کا ملو پلتا جاتا ہے جتنا عمل کرتا رہتا ہے اللہ کے قرب سے نوالا جاتا ہے اور جب یہ کامل عمل کر جاتا ہے تو یہ اللہ کا کامل ولی بن جاتا ہے اردی کا مقودہ ہے ان استقامت فوق کرامت استقامت کو کرامت پر فضیلت حاصل ہے ایک شخص ہے کچھ چلہ کٹا چلہ کٹا کچھ چیز کا آمیل ہو گیا پانی پر پیڑھنے لگا کسی نے چلہ کٹا کسی عمل کا آمیل ہو گیا کسی کے دل کی بات کو جاننے لگا بہت سی باتیں اکرامت میں آئی ہیں اللہ کا نبی ایسا کام کرے جو پکت سے معورہ ہو وہ موجزہ ہوتا ہے اور وہی کام اللہ کا ولی کرے نبی نہیں ہے ولی کرے یہ بھی اللہ کی اطا سے ہے موجزہ بھی اللہ کی اطا سے ہے تو اس کو کنام کر دیں تو وہ لما اکرام کرنا تھے انستقامت اور فرام کر کرنا دین میں پکے ہو جانا استقامت اختیار کرنا کرامت سے جاتا فیضل رکھتا ہے وجہ اگر یہ ہواب اڑ کے دکھا دے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کوئی پانی پر چل کے دکھا دیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے دل کا بیت جان دیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کوئی پیش کا کچھ سواب ملے گا نہیں جو روزانہ اس کام سے دو نفر پڑھتا ہے اس کا پڑھتا ہے جو روزانہ چند بات روشی پڑھ لیتا ہے اس کا پڑھا روپ جو چند بات کلمہ صحیح باقی ورز کر لیتا ہے علبہ کے دین کا کوئی کام ہو صدقہ ہو خراب ہو قرآن پا کی ترامت ہو نوافل کا عبا کرنا ہو جب اس نے کوئی نیکی کو قبول کر دیا زندگی تمام ہو گئی وہ نیکی نہیں چھو گئی اس کو استقامت کہتے ہیں اور یہ بتا اللہ کی زیادہ قریب ہے اس بردے کی نظمت جو ہوا میں لگے دکھاتا ہے دن کو عربی میں کہتے ہیں قلب اب یہ نکلا ہے انقلاب سے انقلاب تبدیلی یہ دن اس پہ انقلاب آتا رہتا ہے دن بندگتا ہے ایک وقت ایسا ہے اللہ کی محبت میں دیوانا ہو رہا ہے نبی پاک کی محبت سے سرشان ہو رہا ہے دوسرا وقت ایسا ہے شیطانی کا مو مشبور ہے گنہوں میں مشبور ہے وہ وقت ختم ہو گیا جو اللہ اس کے سرشان کی محبت میں گزر رہا تھا اس کا دل بدل گیا ایک وقت ایسا ہے یہ اللہ کے آئے کیا ہے فرائض کو مکمل کرتا ہے سندوں بھی عمل کرتا ہے ایک وقت دو آتا ہے اللہ کے فردوں کو چھوڑ دیتا ہے پانچ وقت کا نماز ہی سر میں درد ہوا اب نماز نہیں پڑتا ہے کوئی کہتے بھئی نماز کا وقت ہو گئی میرے سر میں درد ہوا اور جس نے سہد دی تھی اس نے تو درد دیا گیا ہے جس نے سہد دی تھی اس نے درد دیا اور رسولِ بھاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مومن پر تعجب کرتا ہوں اس کے لیے نعمت بھی خیر اور اس کے لیے تقلیب بھی خیر خدا کا نماز فرماتا ہے جب میری کوئی نعمت کی نعمت بندے کو عطا ہوتی ہے وہ اس نعمت کا شکر کرتا ہے اللہ سوا دیتا ہے جب کوئی تقلیب پہنچتی ہے وہ اس پر سمر کرتا ہے اللہ اس کا بھی سواب عطا کر رہا ہے بندے کو تقلیب ہو یا کوئی نمت بلے رسولِ بھاک فرماتے ہیں ہر حال میں مومن کی یہ تو خیر ہی خیر ہے ایک اللہ کا ولی لکھتے ہیں لوگو اللہ کی قصر میں مومن کی قسمت پر رشت کرتا ہے اگر مومن نے بھر کے کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے آج عید کا دن تھا اچھے کھانے پکے میں نے بیٹ بھر کے کھایا اور اگر یہ سارا دھر کھانے پیرے سے اختناف کرتا ہے کھانا پینا روک دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا میں آج روزے سے ہوں اے مومن تیرا مقدر تو بیٹ بھر کے کھانا کھائے تو اللہ کی رضا کا کام کرے اور اگر تو بھنگا پیاسا رہے تو اس کی اللہ کو راضی کرے اگر تو مفار سے لڑتا لڑتا مانا جائے تو تو شہید کہائے اور اگر تو کفار کو مان مان کے واپس نوٹے تو تو غازی بن جائے آپ پر مانتے تیرے مقدر اس دن جائے جس دن رہا دے تجھے ایمان دے دی آتا تیرا ہر عمل خیر بن گیا ہو میرے پیانے بھائی لیے ایک وقت تھی استقاومت کی تعریف سن لو استقاومت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین پر میاں نہ لگی اور افتاد کے ساتھ ایسا نہیں ہے ایک دو چار راتیں سن راکھ نفر پڑے اور اسے دو چار راتوں کے بعد فجل ہی چھوڑتی شم ہی چھوڑتی نہیں میاں نہ لگی جس طرح اللہ کے کامات ہیں نا فرض کو فرض کیے بھی واجب کو واجب کیے بھی سنت کو سنت کیے بھی اس پر یہ میاں نہ لگی اور افتاد میاں نہ لگی اور افتاد کے ساتھ اللہ کے دین پر دوام ہمیشہ آخری ساتھ عمل کرنا یہ ہے استقامت حضرت سیدنا صدیقین و رضی اللہ تعالی آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے فرماتا اللہ تعالی نے اپنے پار کلام ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان دائے اور پھر استقامت اختیار کی اللہ ان پر اپنے ملائکہ کو ناظر کرتا ہے وہ اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا اس آیتِ مبارکہ کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا شرک سے مو پھیر گا شرک کیا ہے اللہ کے اسمہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک سے مو پھیر گا مومن یہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کیا اقرار کرتا ہے اللہ میں سے وہاں کوئی معورت نہیں حضرت سید ناستی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس آیتِ مبارکہ کا مطلب یہ ہے شرک سے مو پھیر کر بندہ ہے مومن صرف اللہ کی عبادت تمام اور ہمیش کی ساتھ کریں پھر اس کے لئے بھی جانتے ہیں کہ مومن پہ پہلے جو کرنے کا وہ کرے اور جس سے رب نے روکہ روک جائے یہ آیتِ مبارکہ لوگوں کے لئے ہے اور رب کا اُن سے بادہ ہے اس سے پہلے کہ تھی روک ہم دو تو یہ جنت کا مقام دکھایا جائے گا حضرت سیدنا عثمانِ علی رضی اللہ تعالی نے سے پوچھا گیا آپ بتائے اس آیتِ مبارکہ کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا لوگو اللہ پڑی مان دانے کے بعد جو نیکی کرے جس منا سے مچے تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو یہ تری ساری عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اس پہ رہاکاری اور بنابٹ نہ ہو جب وہ ایسے کرے گا اللہ تجیز سے پہلے کے موہت آئے جنت کا مقام دکھا دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا یا بلن مومنین آپ بتائیے اس آیتِ مبارکہ کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا جب مومن اللہ پر ایمان لے آیا رب کی عبادت میں پشکول ہوا اللہ کے سارے فرائب کتنی بار میں نے یہ دھرایا ہے نواد روزہ حج زکاہ پھر مخلوق کے حق ہے ماں کا حق باپ کا حق بیٹی کا حق بچوں کا حق کڑوسی کا حق مومن کا حق بلکہ میرے بھائی میرے بیٹے درختوں کے بھی حق ہے جاملوں کے بھی حق ہے یہ اللہ نے مومن پر فرض کیے ہیں جب اس آل حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کیا آپ نے فرمایا اللہ پڑی مان لانے کے بعد جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں ان کو اپنانا اور جو اس پر احمد کرے گا اس کے لئے باپ سے پہلے اللہ تعالی نے یہ بشارت دی ہے کہ تو یہ جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا میرے پیارے بھائی میری پیارے بیٹے میری پیارے بیٹے میری بیٹی جب احمد اللہ کا احوال پڑا جاتا ہے امام کا سوال کیا یا اللہ ہمیں امام کی زندگی تا اور امام کی موت عطا پڑا اس کے ساتھ یہ دور کہا کہ یا اللہ امام کی زندگی امام کی موت اور دین نے استقامت بھی عطا پڑا یہ استقامت کے بغیر اللہ ربی کریم کا یہ بندہ با وفا نہیں کہنا ہے گا بے وفا کہنا ہے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دنیا میں آئے آپ نے اعلام کیا کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلے یہ تھا رسول پاک کا اعلام لوگو کہو عطا کے شوا کوئی معمول نہیں تم فضا پا جاؤ گے تم دنیا عطم کامیاب بجاؤ گے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اعلام کرنے کے بعد اپنی ذات کا ثبوت دیا وہ ثبوت کیا تھا وہ تھا دین میں استقام پکے بچانا خوشی ہو تمہیں اللہ کا غم ہو اللہ کا رات ہو تمہیں اللہ کا پریشانی ہوں تمہیں اللہ کا اس کو کہتے ہیں استقامت ہوں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلام کیا لوگوں کہو ادعہ کے سوا کوئی معمول نہیں تم فضا پاجہ ہوگے جس نے اس اعلام پر لبیکا ان کی زندگیوں پر زندگیوں کا مطالعہ کرو خدا کی قسم اتنی تکلیفیں دی گئی ہم تصور نہیں کر سکتے یہی وجہ تھی کہ سلام کے ابدائی دور میں جو ایمان لائے کیونکہ وہ مشکل بہت تھا بہت تکلیفیں ان کا عرض بہت بڑا ہمیں باپ میں اللہ نے سب سے بڑا دکھا دیا مشکل وقت میں مشکل دور میں ایمان لانا پھر اس پر استقامت اختیار کرنا یہ اولین تھے ان کی شام کو بات میں لوگوں نے کلمے پڑے دین کے لئے قربانے جاتی لیکن خدا کی قسم جو اول دور میں ایمان لائے اور کی شام کو یہ بات والے نہیں پہنچ سکتے مسلمانوں کا بچہ بچہ جاتا ہے حضرت بلائے حبشیر عزیر رامت اللہ کرمہ پڑھا مسیقتوں کے بہار ٹوٹھے امیعہ دین خد مسیقتوں کے سب سے بڑا خشکل کیا کرتا گرم تبتی ریت پہ لٹھاتا اوپر بھاری 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 بھتہ رکھتے تھے چھانے پڑ جاتے چھانوں میں پانی بھر جاتا اس پانی سے ریت گیوی ہو جاتی لیکن زبان پر ایک کرنا تھا آہا آہا اللہ ایک ہے ان کے ایمان کو یہ تکالیم زلزل نہیں کر سکی ان لوگوں نے کس کو دیکھا تھا کہ دین کے سطور بن گئے کس کو دیکھا تھا یہ دین کے فہار بن گئے ان کو کوئی حرامہ سکا انہوں نے رسول پاک کی زدگی کو دیکھا تھا آہا خدا کے محبور صند اللہ رسول اللہ رسول اللہ پر نماغ پڑھ رہے ہیں اوٹھری اوٹھری اوپر اللہ اڑاوٹی سانس اٹھ رہا ہے سانس آری رہا تاپا آپ کی سانس آری بھی بھی فاطمہ چھوٹے چھوٹے نظر میں ہاتھوں سے اوڑی کو کھیج کے اتاک رہا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی طاقت نہیں اور یہ مکہ کنگرہ بھوڑ کے پاڑ پاڑ کے حسریں حضرتی میں فاطمہ سانس آری رسول اللہ جائیں ابو جین نے خدا کے محبور کو دکھ دینے کے لیے کھیج کے ٹھپڑ بارا ماباب سے کچھو اس کے سامنے کسی کی بیٹی یا بیٹی کی موں کو کوئی ٹھپڑ بارے کتنا محصہ ہوتا ہے چہرہ محارک لاکھ زرف ہو گیا ابو جین کے ہاتھ کے چہرے پہ دشار پڑ گئے لوتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میں آئی قصور کیا تھا رسول پاک کی بیٹی ہے اتنہ ہی قصور تھا اللہ کے محبوم نے دیکھا تھپڑ کا دشار چہرے پہ موجود ہے رو رہی ہیں یا رسول اللہ ابو جین نے موں کوئی ٹھپڑ مارا ہے اب میرا قصور اتنا ہے میں آپ کی بیٹی ہوں نبی پاک نے فرمایا بیٹی جاکہ ابو سفیان تو بتا یہ بھی قریش کا سردار تھا ابو جین بھی سردار تھا اب اگر بیٹی فاپا زارا تلانا سیدھے روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس کہیں کہا مجھے رسول پاک نے بھیجا ہے ابو جین نے دیکھیں میرے ہوں پہ ٹھپڑ مارا ہے اور میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں نبی پاک کی صاحب زادی ہوں وہ خدا کی نبی کو دکھ دینا چاہتا تھا ابو سفیان کے کھڑے ہو گئے سیدھے ابو جین کے پاس گئے اس سے زیادہ قوت سے کھیل کے ابو جین کے موں پہ ٹھپڑ مارا رب کے رسول کو پپتہ دا اور دعا کرتا یا نا اس لیے میرا دکھ باتا ہے اس کو امام سے محلول نہیں کرنا خدا کی قسم اسلام کا بہت برادشنوں تھا لیکن نبی پاک یہ دعا کام کر گیا اور اسلام قبول گیا اور امام کے ذا پھر تکار ہوا اللہ کے محبوب کو گانیاں دی گئی نبی پاک نے سنی رسول پاک پر اونڈی رکھی گئی نبی پاک نے تکلیف بردان کی حدیث پاک ہے افرار نے اللہ کے محبوب کے گلے میں بندہ ڈال کے مزار یکھی تھے نبی پاک کی گردن کی خان پہ نشان پڑ رہے ہیں گردن چھل رہی ہے بتا یہ محبوب کی اللہ نے اپنا محبوب کی طرح پیارہ بنایا ہوتا اور ہم کا محبوب جو رسید بندہ بنا کے پیچا گیا آپ کی گردن ان کی خان چھل گئی نشان پڑ گئے لیکن آپ وہی بات کہتے ہیں لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تفلے ہو لوگوں اس بات کا اقرار کرو اللہ کے شوا کوئی محبوب نہیں تم دنیا حرد میں کامیاب ہو جاؤ گے ایک طرح خدا کے محبوب اور آپ فریمان دانے والے چند نفوس ہیں چند لوگ ہیں اور دوسری طرح پورا اہل قریش بکہ کے کافر سوارے دوسری طرح اتنا دن گیا اتنا دن گیا آپ کے چٹا جان اب وہ طالب بے بس ہو گئے مجبور ہو گئے کہا بیٹے جتنا مشرح صاحب بے سکتا ہم نے ساکھی آیا میری اکیبی ذات اور سارا حق کا ایک طرف ہے میرے دیکھیں اب میری طاقت نہیں میں ترہا ساکھ دے سکھوں مجھے بے با سر مجبور کر دیا آپ اس دعوت کو روک دو اس دعوت کو بد کر دو رب کے محبوب بیٹھے دیف کے کھڑے ہو گئے ہم آیا کہا جان یہ دعوت میرے دائیں ہاتھ پر سورج اٹھتے بائے بھائے 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 چاندے اللہ کی قسم میں یہ دعوت دیتا رہنگا کہا یا تو یہ دعوت دنیا میں پھیل جائے گی یا میں اپنی جان قربان کرتا پڑھ لو علیس با استقامت کو دیکھ کر اپنی جان قربان کرتا اب اپنی جان قربان کرتا تیری استقامت اللہ کی قسم اس پوری قوم کا مقابضہ میں نہیں کر سکتا تھا لیکن تیری استقامت دیکھ کہتا ہوں دعوت دے میں تیری ساتھ ہوں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ کا وعدہ ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد رب کی عبادت میں مشکول ہو جائیں اور اس طرح عبادت کریں زندگی کا آخری سانس آنے تک یہ رب کی عبادت کرتے رہیں رب کی بدگی کرتے رہیں جب موت آئے گی تو یہ جو نکلنے سے پہلے جنر کا مقابض دکھائے گا علماء کرام قرآن پاک کے ظاہری نائنہ غفون بیران کیا لیکن خدا کے وری جن کو اللہ میں باطن کا علمتہ کیا تھا انہوں نے شڑانے پاک کے روحانی نائنہ بھی جان کیا جب ان کے سامنے قیام کیا گیا قیابت آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک طرح میں پرماتا اِنَ الَّذِينَ هَوْمُنِ قَالُوَزُّلُّلَّا سُنْ مَسْتَقَامِ وَبَضُّلُّلِهِ مَلَا وَعِقَ اللہ تَخَابُوا وَلَا تَحْزَرُوا وَعَبِشْرُوا بِالجَدْتَ اِلْقُمْتَ اِسْتَقَامِ اِن میں باطن سے بھیج آپ ہونے والے ہیں قرآن پاکِ باطنی مقوم کو سجنے والے ہیں آپ کرنا پر اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالی نے انسانوں کو تخلیق برنایا تو تخلیق کرنے ماں جب ان کی رونیں پیدا کی گئیں تو رب نے سب سے سوال کیا لستو بِرَبِكُمْ تو میرے بردوں تم کس کی اطاعت کرو گے کس کی بندگی کرو گے آدم علیہ السلام سے دیکھا جتنی ارواح اللہ نے پیدا کی ان سے اللہ نے سوال کیا لستو بِرَبِكُمْ جب عطمِ دنیا میں پیدا کیا تم کس کی عفادت کرو گے کس کی اطاعت کرو گے تو تمام ارواح نے اللہ سے وعدہ کیا قَالُوا لَا یعنی تیری عفادت کرو گے تو یہ اہل اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ کے بندے خدا کی بندیاں اس وعدے کو یاد کرتے ہوئے ایمان لائے اور پھر اللہ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ قرآنِ پاکِ سعیت میں یہ ذکر کر رہا ہے اے ایمان والو جو تم نے مجھ سے اس وقت وعدہ کیا تھا جب میں نے روحوں کو تخلیق کیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تم کسی عبادت کرو گے جن روحوں نے دنیا میں آ کر اپنے ایمان میں مختارے اللہ کی عبادت کرتے رہے یہ ان کے لئے اللہ نے نازل کیا ہے پھر میں تم پر اپنے نمائکہ نازل کروں گا اس سے پہلے کہ تمہاری روح قبض ہو تمہیں جنت کا مقام دکھایا جائے گا جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے ایک تیسرا روحوں میرے مرشد بیان کیا کرتے تھے قادم ربول اللہ سون بس نقاب یہ اللہ کے بندے جو رب کو اس کے نام سے پکارتے ہیں لذیبن ایت problematic رب کہتے ہیں concentrated رب کیا پکار رہا ہے پاڑ PennBean allah اللہ کو پکارتے ہیں پادنے والے کو اس کے نام سے پکارتے ہیں نام ہے اللہ رب اللہ کی طرح ہے آپ کو معای کرتے ہیں اس کا بطل ہے جو اللہ اللہ کیا لے دنیا میں آگئے امان لانے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ اللہ اللہ کرنے والے اقرام کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن پھر اللہ کے کام پر استقامت سے عمل کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ بشادت ہے اس سے پہلے کہ روح قبض کی جائے اللہ اس کو جنت کا مقام دکھاتا ہے میں یہ آپ سے ارس کی میری پردادی جاتا ہے ابھی اس سواب ہوا نہیں تھا تو یہ دن پہلے کھانا بھی نہیں ہوئی اور جنت کا ایسا ذکر کرتی تھی ایسی ایتنی ایسے درخت ہے ایسا باہ ہے اس طرح کی خوش ہوئی ہے یہ وہی رب کا معدہ تھا جب اللہ کو دکھا رہا تھا میرے بھائی میرے بیٹے یہ ہر اس اللہ کے بندے کے لیے ہیں جو اپنے رب کا ایمان دانے کے بعد ذکر کرتے ہیں دین میں استقامت اختیار کرتے ہیں رب نے ان کو بشارت دے دی کہ روح باپ نے قبض ہوگی جنت کا مقام اس کا مائم پانا کرتا ہوں وہ دیکھے گا اس کے باہر اوقات کی جائے گا یہ اللہ اللہ کرنا ہے اسی ہی کا تجربہ گزرا ہو ایک ہوتا ہے مقناتیس مینگنٹ ایک لوہے کا ٹکڑا لے لو اور ایک مینگنٹ لے لو وہ مقناتیس مینگنٹ لے کے لوہے کے ٹکڑے پر رگڑ کرو تھوڑے تیم یہ کام کروکے یہ لوہہ میں مرتبیت بن جاتا ہے یہ بھی لوہے کو کشن کرنے لگتا ہے اللہ کا نام اللہ امور اس کا نام بھی کرو جب مومن اس اللہ کے نام کا دل کرتا ہے یہ دل کو رون سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے آخر حالت یہ ہوتی ہے دل اللہ کے لون سے روشن جاتا ہے اور یہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلالی صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ضاقر بڑھنا جب اس کا آخری وقت آتا ہے اللہ ملک رو موت ہوتے دیتا ہے میرے اس بندے کی زندگی کو مات ہوئی جا جاکہ اس کی روح قبط کردی میرے فاثروہ نبی پاک صلی اللہ فرماتے ہیں جب ملک موت اللہ کے ذاکر کے پانچ آتا ہے اس کی روح قبض کرے تو اللہ کا ذاکر بننا پوچھتا ہے کیا یہ روح تم نے میرے اندر ڈالے دے میں نے یہ پر اللہ کٹا دے کہا پہلے دے یہ کیا حق ہے تو میرے روح قبض کرے میرے لوگ تو میرا روح قبض کرے باقی قسم کیا ناظر لوگ باقی قبض کرے یا اللہ جس بندے کے پاس میں جا تھا یا میں اس کی روح قبض کرنے پہنچا اس نے سوا کیا کیا میری جسمیں تُبی روح جا دی تھی اے بیر رب میں نے اسے پتایا یہ روح تو تیرے اندر اللہ ہنڈا دی تھی اور میرا بندہ کہتا تُبی روح قبض کرتا کہتا تُبی روح کو دکھا دے میری نور کو تُبیرا اللہ مکا دے گا اللہ فرمائے گا ملک الموت جنت میں جا جنت میرے نور کا ایک درخت ہے اس نور کے درخت کا ملوی نور ہے جا ہوا لے گا اس کے قریب کر کیونکہ وہ بینا نور ہوگا اس کے قلب جو ایمان کا نور ہوتا وہ اس کو جذب کر لے گا اس کی روح اس طرح مکالو کہ وہ نور اس نور کو جذب کر لے اس کو تکلیف نہ آگے یہ سب نمتے اللہ کی ذکر سے اللہ کا ذکر دو بسم ایک زمان سے اللہ کا ذکر کرنا دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا اور حدیث پاکے زمان کے ذکر سے دل کا ذکر سبتر بنا جاتا شام رکھتا ہے جتنے اللہ کے ولی بنے زمان کے شعبات اللہ کا افضار دل کے ذکر سے بکتے ہیں لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اللہ کا پاک علامہ افاس عروم آخد الزکر اِلکُن تُم نا آفتان آروم اچھو ذکر اہمِ ذکر سے اگر تُم نہیں جانتے